سچ ساحس سروکار سچ سری ہری کوٹا کے ستیس دہوان انترکشو کندر میں راکٹ اور آٹھ ان نینو سیٹلائٹ لانچ کیا لکناؤں میں اہلِ بیت کانفرنس کا ہوا آئیو جن دیش بھر کے دھرم گروہ شامل رائی بریلی میں ڈی ام نے دھان کی اکریے کندر کا کیان رکشل لاپرواہی پر کندر پرباری کے خلاف ہوگی کارروائی نمسکار میں ہوں میوری سرواستہ و آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی وقت ہو گیا اتر پردیش کی بڑی خبروں کا لکناؤں میں نکھا سستیت شیعہ کالیج میں اہلِ بیت کانفرنس کی شروعات ہوئی ایک منچ پر آتنگوات کی خلاف دھرم گروہ اور بدھی جیوی نظر آئے اس کانفرنس میں دیش بھر سے شیعہ دھرم گروہ شامل ہوئے وہیں اس کانفرنس میں قصد سمپردائک سوہرد کو بڑھاوا دینا ہے اس کے ساتھ ہی آلِ انڈیا شیعہ حسینی فنڈ کی اور سے ہو رہی کانفرنس میں مدرسہ نجمیہ کے پرنسپل مولانا حسید الحسن مولانا یاسوب عباس مولانا سیف عباس سمی دیش بھر کے دھرم گروہ شامل ہوئے رائی بریلی میں سلون تحصیل شیطر استیت سوچی چوکی سے چند قدم دوری پر پرشاسن کی ملی بھگت سے دبنگو نے ایک سخص کو زمین پر جبرن قبضہ کر لیا اور نرمار بھی کروا دیا جس کے سکایت کرنے پہنچے یوک کو پولیس نے تھانے میں بیٹھا لیا اور پیڑت کے زمین پر دبنگو نے اس دوران نرمار کار کرتے رہے اس بات سے پریشان ہو کر پیڑت یوک نے ڈی ایم سے نیائے کی گوہار لگائی ہے وہیں پاسی ساماج کے زیلا دھکس نے جلد ہی بھو مافیان و پرشاسن کی خلاف دھرنے پر بیٹھنے کی بات کہی ہے رائے بریلی کے شہر کوتوالی شیطرے کے ایک لف جہاد کا معاملہ سامنی آیا ہے جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جانکاری کے مطابق وصیب نے سمیر پرتاب سنگھ بن کر ٹی وی میکینک نے ایک ہندو لڑکی کو نا صرف اپنے پریم جال میں فسایا بلکہ اسے حاصل کر جبرن دھرم پریورتن کرا دیا اسے بیچ پریم جال میں فسی ہندو لڑکی نے ایک بیٹے کو جن بھی دیا لیکن معاملہ تب بگڑ گیا جب لڑکی کو پتا چلا کی سمیر پرتاب سنگھ نہیں بلکہ یہ وسیم ہے دونوں میں ویرود ہوا اور معاملہ شہر کوتوالی پولیس کے پاس پہنچا لیکن اس معاملے پر پولیس کی طرف سے کارروائی نہ کرتے ہوئے مہیلہ کو گمراہ کیا گیا ملے کیا نام سبیر بتایا سبیر پرتاب سنگھ بتایا سبیر پرتاب سنگھ بتایا تیبی بنانے آئے تھے رات میں آئے تھے ساڑھے چار دور تو آپ اپنا نام کھا بتاؤں مرا نام شانی تھے مرا نام شانی تھے شانی دوئی ناما آپ برامان ہیں ہاں بوڑ پندی تھے شادی ہوئی کی نہیں آپ کی مطلب ان کے ہوئی ہے شادی کیا کیا شادی نکاح ہوا ہے آپ کو پتا چلا ہوگا نکاح کے سمائے ہاں سنبھل میں تھانا جونہ وائی شیطر کے لوہا مائی گاؤں میں ڈلیت پریوار کی ایک بیٹی کی شادی پولیس کے پہرے میں ہوئی بتا دیں یہ شادی پورے علاقے میں چرچہ کا وشے بنی ہوئی ہے وہیں آپ کو بتا دیں ڈلیت ساماج کے لوگوں کی باراتے سامان اور بینڈ باجے کی ساتھ نہیں نکل پاتی تھی جس کی وجہ سے لڑکی کے پتا نے ایس پی کو شکایتی پتر دے کر پولیس سرکشہ کی مانگ کی تھی جس کے بعد بارات چڑھت اور بیوہا میں سرکشہ کے لیے پولیس کے ساتھ موجود رہی جنپس سمبل کے تھانہ چھتر جنابائی کی گرام لوہمائی میں اشتت ہوں یہاں پر لمبے سمیس سے 75 سال آجادی کے بعد بھی بالمی کی سماج کی بہن بیٹیوں کی برات کو نہیں چڑھانے دیا جاتا تھا اس بیوہستہ کو لے کر پیڑیت پریبار اس کا پتہ بہت زیادہ پریسان تھے وہ ہمارے بیوہستہ پریسان پہنچے انہوں نے اپنا بتایا اس کے بعد میں سمبل اور سمبل پرسان سے باتچیت کی انہوں نے پورا بھروسہ دیا کہ آپ کی ہر سمبل برات کی جائے گی جس طرح اور بیٹیوں کی برات چڑھائی جاتی ہے اسی طرح سب بیٹیوں کی برات چڑھائی جائے گی ماری بیٹی کی سادی تھی تو یہ مطلعہ مہمان بھی آئے ہیں براات بھی برات چڑھائی جائے ہیں ملی پلس پریسان کیوں ہماری براپنی چڑھائی جاتی تھی جلید لوگ ہیں بالمی کی لوگ ہیں اس کی براپنی چڑھائی جاتی اس کے بارے بلا کرو ٹکرش کر کے لیٹر دے کے لے اب پلس پریسان سے کہتنا خوش ہیں آپ بہت جیادہ خوش ہیں ہماری برا چڑھگی بس اور کیا چاہیئے میری بیٹی کی شادی ہے گاؤں کے کچھ لوگ بھرات کو چڑھنے نہیں دیتے تھے تو یہ پولیس پتہ سن بھگایا ہے آپ نے ہاں ہم نے پولیس کو لیٹر لکھ کے لکھو ریکل پیسٹ کی کہاں سے آئی ہے بھرات 32 رائے بریلی میں لال گنج کے پاس ایک ہندو کی شوری کو مسلم یوکو نے آگوا کر لیا جس کے بعد آنن فانن میں پیڑتا کے پریوار کے لوگوں نے ہی گھنٹا گھر کے پاس ایک شوری کو آپہرڈ کرتاؤں سے چھوڑایا اور آر اوپیوں کو پولیس کے حوالی کر دیا وہیں اس ماملے کو اتر پردیش ہندو دھرم پریورتن پرتیشید آدھینیم کے تحت ماملہ پنجی کرت کیا گیا ہے پولیس نے ماملے کی بیویچنا شروع کر دی ہے کتوالی کے انترگت ایک پرکرن پرکاش میں آیا تھا جس میں لالگن نیوازی ایک ویکتی ہیں جنہوں نے یہ کتوالی میں لکھی تحریر دی کہ ان کی لڑکی کو کچھ لوگ بہلا فسلا کر لے جا رہے تھے اکت تحریر پر کتوالی میں تین ابھیوکتوں کے ویرود ابھیوک پنجی کرت کیا گیا ہے آوشے کاروائی کی جاری ہے رازدھانی لکھنو میں آج مزدور کسان مہا پنچائت ہو رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ کسان سنگٹنوں کا آروپ ہے کہ سرکار کسانوں کے لیے وعدوں کو پورا نہیں کر رہی ہے وہیں کسان اپنی سمسیاؤں کو لے کر راجپال کو گیاپن سوپنگ جانکاری کی مطابق بھارتی کسان یونین کے پروکتہ راکیس ٹکیٹ بھی کسانوں کے اس پردرشن میں شامل ہوں گے ہزاروں کی تعداد میں کسان صبح گیارہ بجے سے ایکو گارڈن میں اکھٹا ہو گئے ہیں اور کسانوں کا پورے پردیس میں آنے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے ایک درزن سے زیادہ کسان سنگٹھن لکھنو میں سیوکت کسان مورچا کی اگوائی میں ویرود پردرشن کر رہی ہیں لکھنو میں نگر نگم نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے بتا دے کہ یہ اب پلاٹ میں کورا ڈالنے پر پچاس ہزار کا جرمانہ نگر نگم وصولے گا خالی پڑے پلاٹوں میں کورا ملوہ ملا تو نگر نگم پلاٹ کے مالک سے پچاس ہزار روپے تک جرمانہ لگائے گا اس کے ساتھ ہی جرمانے کے بعد بھی مالک نے باؤنڈر کھچوا کر گندگی صاف نہیں کرائی تو زمین کی نیلامی بھی ہو سکتی ہے جانکاری کے مطابق نگر آیوکت اندرجیت سنگھ نے اس سمبن میں آدیش جاری کیا ہے مطابق نگر نگم دوارہ بہتر پہل کی جاری ہے پلاٹ میں کورا ڈالنے پر مالک پر پچاس ہزار کا زرمانہ لگ سکتا ہے جی میں روی باتا تو کی ابھی کوئی نئی چیز رہی ہے ابھی سال ڈیڑھ سال پہلے کی بات ہے ابھی اس کے پہلے بھی یہ جرمانہ لگانے کے لیے قواعد کی گئی تھی لیکن اس کے بعد جب نہیں مان رہے ہیں لگ تو ابھی نگر آیوکت نے یہ آدیش جاری کر گیا ہے کہ پچاس ہزار روپے تک اب جرمانہ لگائے جائے گا جو کھاڈی پلاٹوں میں کورا کا پیو کرتے ہیں کورا ڈالتے ہیں گندگی فیلتی اسے بیماریہ فیلتی ہیں انہوں پر یہ پچاس ہزار روپے تک کا جرمانہ لگائے جائے گا ابھی انہوں نے سروے کر آیا ہے جیوگرافک انفرمیشن سسٹم کے دریئے سروے کر آیا گیا ہے اس سروے میں سہری کھیتر میں قریب انچاس ہزار پلاٹ پورے رکنوں کے علاقوں میں خالی پائے گئے ہیں انہوں میں سے لگ بک چاریس فیلتی پلاٹوں میں گندگی اور جلبھراو کی وجہ سے افتحانیوں لوگوں کو پریٹھانی ہو رہے تھیں تو ایسے پلاٹ مالکوں کے لیے ایک سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ کے نیم 2016 کے تحس نوٹی جاری کیا جائے گا اس کی جمعیداری بھی جورنل سنیٹری افسر کو جی گئی ہے جرمانہ چھت رپل کے حساب سے بنایا جائے گا پانچ ہزار روپے سے لے کر کے پچاس ہزار روپے تک کا جرمانے کی دھنداتی ہوگی اس کا سلیٹ تیار کرنے کے لیے کام چلنا ہے حالکہ ابھی جانکاری مل لہی ہے خالی پلاٹ میں جو لوگ بھی dontor کو ڈالیں گے اُن پر پچاس زیادر روپے تک جرمانہ نگر ایک تیم لگایا جا سکتا ہے اور میں آپ کو صحیح کہہ دینا چاہتا ہوں میری خالی پڑے پلاٹوں میں جو پورا مل با مل رہا ہے اس کے اس کے مثال کے پلاٹ کا مالک ہوگا اس پر یہ جرمانہ لگایا جائے گا اس کے بعد بھی دو مہینے تک کا سمیں دیا جا رہا ہے اگر دو مہینے میں باؤنڈ بھی شنجوا کر کے اور اس کے ساتھ سفائی نہیں کیا گیا تو پلاٹ کی نیلامی تک کی تک ساوی پرازدھان کرنے کا یہ نگردگم سوچ رہا ہے جی دھنواد ارتیز تمام جانکاریوں کے لیے رائے بریلی میں زلادکاری مالا سرواستم نے گلہ منڈی میں دھان کے لیے کیندروں کا اوچک نرکشڑ کیا اس کے ساتھ ہیرون کسانوں کے دھان کو کیندر پر پہنچنے پر تول کرانے کا نردیز دیا وہی پر دی ام نے دھان خرید میں تیزی لانے کے ساتھ ساتھ سکت نردیز دیتے ہوئے کہا کہ ان میں کسی بھی پرکار کی لاپرواہی کرنے والے کیندر پرابہاری کے خلاف کڑی کا روائی کی جائے گی دھان کریے کیندر نو بجے سے پانچ بجے تک کھولے رہیں گے ہمار اونچی سے آنا سلوان دلہ رائب ریلی سے پروی لانگ کرتا ہوں آج کہاں پہ آیا ہے کیا معاملہ ہم دی ام کاریالے میں آئے ہوئے ہیں سر اپنی سکایت کو لے کر بیپکشیوں دوارہ سر جبران ہمارے جمین پہ کبجہ کریا جا رہا ہے سر رات دن اس کا نرمان کریا جا رہا ہے پولیس پرساسن چکپی مارے بیٹھے ہوئے ہیں سر اس کی سکایت نہیں کی اس کی سکایت ہم اچھا دکاریوں سے کی ہے سر جس میں کوئی سنوائی نہیں ہوئی سر وہاں پہ پوتوال صاحب ہم کو لے جا کے ایک سکیان میں لے جا کے ہم کو بیٹھا دیا ادھر کام بھی چل رہا سر میں ساسن پر ساسن کو عوگت کرانا چاہتا ہوں کہ جو عرودے سپاسی کے جمین پہ آویت کبجہ کیا جا رہا ہے اور اس کبجے کو اگر اچیت کاروائی اگر ان کو جو ہے نہیں مل رہی ارولے سپاسی جی کو تو میں دو تین مین کے لیے مولد دے رہا ہوں ساسن پر ساسن کو اگر اس میں نیاں نہیں ملا ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ارولے سپاسی ہی سہی ہیں لیکن ساسن تاثیل دار صاحب ایش ٹیم صاحب سب لوگ آئیں اور اس کو موقع پر مانا کریں اور اس کی ناپ ہو اچت جس کا ہوس کو دیا جائے گازی آباد میں ویب سٹی تھانہ شیطر کے ڈاسنا میں محلہ پال میں ایک چور دوارا ٹھیلے کو چورانے کا ماملہ سامنے آیا ہے چور نے بڑے آرام سے ٹھیلے کو چورا کر فرار ہوتے سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گیا گلی میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں پوری گھٹنا قید ہو گئی کیسا رکسہ تھا کیا تھا اس میں کھالی رکسہ تھا وہ چوری ہو گیا کھڑا 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 رات کا ٹیم میں چار ساڑھے چار بہتے کے قریب ہو چین کاٹ گیا چوری ہو گیا لے گئے اس سے دو زینے تے کپ کی بات ہے کہاں کی ہے تو وہ کیسے پتہ لگی کیمرے سے پتہ چلی کیمرے دیشنے کے بعد چلی کس کا رکسہ ہے رکسہ ہماری ہے کیا کام کرتے ہو ہمارا چوری کا کام بجار کا پتہ نہیں لگ رہی کون لوگ ہیں کھا کہاں کیا نہیں پتہ لگ رہی اتہا پردیش کی خبروں میں اتنا ہی دیش دنیا کی تمام خبروں میں دیکھتے رہے پرائیم ٹی وی دیش دنیا کیmentation پہ کام کریں کھاو کام کریں پ食べتے ساژی کو موسیقی